تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید عالی کلام ہے اچھا ٹھیک یعنی الفاظ ان کے نہیں ہیں لیکن مفہوم ہوئی تو قرآن مجید کا عالی کلام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ شستہ زبان لسان مبین بلکل دو ٹوک واضح سادہ الفاظ میں عالی مزامین وہ قرآن نے کر دیا اس کے عالی ہونے کا یعنی میں کوئی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا طالب علم ہوئے اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں نے عربی فارسی اردو انگریزی شاعروں کو پڑھا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سلاست یہ میار اور سادہ الفاظ میں یہ باتیں کہیں نظر نہیں آتی بلکہ وہ جو ہمارے ہاں پتہ نہیں حقیقی واقعہ ہے کہ نہیں واقعہ ہے قرآن مجید کا مرنہ فراہی کے الفاظ میں یہ ہمارے سامنے پھول پڑے ہیں یہ مسنوی پھول ہیں دور سے ہو سکتا ہے آپ دیکھ کر کہیں یار اصلی لگ رہے ہیں لیکن کبھی آپ اس کو ہاتھ لگا کر کبھی سون کر بتا دیں گے کہ نہیں یہ اصلی نہیں ہے قرآن مجید اصلی پھول کی طرح ہے یہ اگر اس کی پتیاں بکھری ہوئی بھی ہیں تب بھی یہ اصلی ہے یعنی سمجھ نہیں آرہا کلام فرض کر لیجئے کہ آپ نظم نے گرفت میں نہیں آرہا کہ کیا پتیاں بکھر گئی ہیں پھول کی تب بھی یہ اصلی ہے تو جو اصلی پھول میں اور اس مسنوی پھول میں فرق ہے وہی قرآن مجید میں اور ہمارے کلاموں میں فرق ہے میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عربی نہیں ہے لیکن یہ عربی بھی نہیں ہے یہ عجیب بات ہے یعنی یہ مشکل ہے اس کو بیان کرنا جیسے میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اصلی پھول میں کیا فرق ہے وہ کبھی ٹیکچر سے پتا چل جائے گا کبھی ٹوٹ جانے سے کبھی اس کے تازہ ہونے سے کبھی اس کی خشروعوں سے کئی پہلو ہوتے ہیں ایسے اس کے بے شمار پہلو ہیں جو اس کو اہم کلام نہیں رہنے سے اصلی کلام بنا دیتا ہے یہ اصلی کلام ہے انسانی زبان میں اس لیے اس کا رنگ ڈھنگی اور ہے اس کو کس سے ملائیں شائری سے ملائیں نہیں ملتا اس کو نصر سے ملائیں نہیں ملتا اس کو کیا کریں تقریروں سے ملائیں نہیں ملتا تو جیسے میں نے شروع میں مثال دی ایک اور مثال دیکھیں یہ مائک ہمارے سامنے پڑا ہے تو اس مائک کی شکل ہم نے ایک پائپ کی طرح بنائی ہے اللہ نے کوئی ایسا درخت بنایا ٹیڑے میڈے درخت کوئی شاہ ہدھر کو نکلی ہوئے کوئی ہدھر کو نکلی ہوئے لیکن اس کا حسن اس کی خوبی کیا بات ہے تو اس میں اس مائک کی اسی ڈیزائن میں اور درخت میں جو فرق ہے وہی قرآن میں اور انسانی کلام میں ہم بڑا ناب دول کے اس کو سیدھی لائنے سیدھے سٹپ بسٹپ ایک کے بعد دوسری بات دوسری کے بعد تیسری بات قرآن میں یہ جیسے نہیں آتا وہ ترتیب ہی ہوتی ہے لیکن درخت کی شاہوں کی ترتیب اور اس کی ترتیب زمین آسمان کا فرق ہے تو درخت کا تنہ شاہیں یہ قدرت ہے یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس کی خوبصورتی اور ہے اور ہم جب بھی بنائیں گے پائی بھی بنائیں گے اور کر کیا سکتے ہیں سیدھی اب یہ میز کرسیاں فرنیچر دیکھ لیجی اللہ تعالیٰ نے کوئی گاریں اس طرح کی بنائی ہیں سمندر اس طرح کی بنائی ہیں نہیں ٹیڑے میڑے ہیں لیکن تب بھی ایک نظم ہے خوبصورتی ہے کیا بات ہے تو یہ فرق ہے اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے کم از کم میں تو بیان نہیں کر سکتا اس لئے یہ تمثیلی دے کر بات مکمل کر سکتا ہوں کہ اصلی پھول اور نقلی پھول کا جو فرق ہے وہی انسانی کلام میں اور قرآن کے کلام میں فرق ہے